بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیر اسین یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو کافی زیادہ ہیلپ فول ہونے والی ہے ان دوستوں کے لیے جو لوگ چینیز ایپ سیٹ سے شاپنگ کرتے ہیں یا چینیز ایپ سیٹ سے شاپنگ کرنا چاہتے ہیں جو لوگ چینیز ایپ سائٹ سے شاپنگ کر رہے ہیں انہیں تو پتہ ہی ہوگا اور جو لوگ چینیز ایپ سائٹ سے شاپنگ کرنا چاہتے ہوں میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ چینیز ایپ سائٹ سے شاپنگ کریں گے تو آپ نے ایڈوانس پیمنٹ پہلے پہ کرنی ہوتی ہے یعنی جیسے کہ میں اگر یہاں پہ ali ایکس پیلس کو لے کے چلوں ali ایکس پیلس کے ایک چینیز ایپ سائٹ ہے اگر آپ اس پہ سے بھی کوئی آرڈر پلیس کرتے ہیں کوئی بھی پروڈکٹ مانگاتے ہیں تو آپ نے پہلے پیمنٹ دینی ہوگی اس کے بعد جو آپ کو آپ کا آرڈر ریسیب ہوگا لیکن ایسی صورت میں یہاں پہ ایک سوال یہ آتا ہے کہ اگر میں آرڈر دے دیتا ہوں پیمنٹ بھی پی کر دی میں نے اور آرڈر میرے کو ریسیب نہیں ہوا تو کیا میری پیمنٹ ریفنڈ ہوگی اور اس کا اگر ریفنڈ ہوگی تو کیا پروسیس ہوگا اور پروٹیکشن ڈائم ہوتا ہے اس کے کیا مطلب ہے وہ کہاں سے چیک کیا جاتا ہے طریقے کار بھی بتاؤں گا اور اپنے وہ آرڈر بھی دکھاؤں گا جس کی میں نے پیمنٹ ریفنڈ کر چکا ہوں تو ویڈیو کا ہن تک دیکھئے گا چینل کو سبسکراب کر دیئے گا بیل آئیکن کو دبائیے گا تھاکہ اس طرح کی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے تو دو سو سب سے پہلے جو ہے میں الی ایکسپریس اپلیکیشن میں چلیتا ہوں الی ایکسپریس کی تو دو سو اپلیکیشن میں جانے کے بعد آپ نے اکاؤن میں جانا ہوگا اکاؤن میں جانے کے بعد یہاں پہ آرڈر کے آگے لکھا ہوئے view all آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور جب آپ اس پہ کلک کر دیں گے تو آپ کے جتنے بھی آرڈر ہوں گے وہ تمام یہاں شو ہو جائیں گے تو یہاں پہ تمام آرڈر آ گئے سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو اپنا وہ آرڈر دکھاتا ہوں جو میں نے تقیبن ایک ہفتے پہلے ہی اس دیا ہے آرڈر تو آپ یہاں پہ تارک دیکھ سکتے ہوں میں نے جو ہے فرس جنوری کو آرڈر دیا تھا میں سب سے پہلے جو ہے آپ کو اس کو ٹریک دکھاتا ہوں اس کی ٹریک کر کے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہوں یہاں پہ جو ہے ایسٹیمائیڈ انہوں نے ڈیلیوری ٹائم دے دیا مجھے تین فروری سے کس فروری تک اب اگر اس ٹائم کے اندر میرے کو آرڈر ریسیو نہیں ہوتا تو مجھے کیا کرنا ہے مجھے جو ہے اپنا پروٹیکشن ڈائم دیکھنا ہے کیونکہ آپ آرڈر پہ کلک کر کے اس پیج پہ پہنچ جاؤ گے تو دوستو یہاں پہ جو اٹی ایٹ ڈیز لکھا ہوا ہے اٹھاسی دن جو لکھا ہوا ہے یہ وہ ٹائم میں اسے پروٹیکشن ڈائم کہا جاتا ہے یعنی یہ ٹائم جب ختم ہو جائے اور آپ کا آرڈر آپ کو ریسیو نہیں ہو تو آپ اس ٹائم کے بعد جو ہے آپ کے پاس پندرہ دن ہوتے ہیں آپ اس پندرہ دن کے اندر جو ہے ڈسپیوٹ اوپن کر سکتے ہیں یعنی اپنی پیمنٹ کو آپ ریفنڈ کر سکتے ہیں یہ تو وہ آرڈر تھا جو میں نے ابھی ریسیو ڈی دیا تھا تو اس کا پروٹیکشن ڈائم تو ابھی کافی بچا ہے اب میں آپ کو اپنے اس آرڈر کے بعد لے کے جاتا ہوں جس کا پروٹیکشن ڈائم ختم ہو چکا ہے مجھے ریسیو نہیں ہوا ہے تو اب جو ہے میں اس کی پیمنٹ کی طرح ریفنڈ لوں گا میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں تو دوستے یہ والا آرڈر ہے جو مجھے ریسیو نہیں ہوا تو میں اس آرڈر پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر سے جو ہے آپ نے ایک سکرین شوٹ بھی لینا ہوگا ایویڈینس کے طور پر تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کون سا لینا ہے آرڈر پر کلک کرنے کے پاس یہاں پر ڈی دیوری انفرمیشن لکھا ہوا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم اسکرین شوٹ لیں گے ایویڈینس کے طور پر ویسے تو ان کے بعد جو ہے تمام انفرمیشن ہوتی آپ آرڈر نمبر دیں گے آلی ایکسپریس کو تو آپ کی ساری ڈیٹین نکال لے گا آرڈر کی لیکن اگر آپ اسکرین شوٹ دے دیں گے تو بہتر ہے ورنہ لازمی نہیں ہے یہ تو چلیے میں نے جو اسکرین شوٹ لے لیا ہے میں بیک کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آرڈر کے نیچے دیکھیں اپن ڈیسپئوٹ دکھا ہے آپ اس پہ کلک کرناک ہے اپن ڈیسپئوٹ کے بعد آپ کے بعد کچھ اس طرح کہ پی جائے گا تو آپ نے ری فاند آنلی پہ کلک کرناک ہے اس کے بعد آپ اس پیج پہ آجاو گے تو یہاں پہ یہاں پہ آپ sneliti پہ آرڈر aw بیری آ بتان کرنیا Roland یہاں پہ آپ جو آرڈر حق ہے تو ن آگر یہ اللہ منطل کرناłość کہیں ہے اس کے بعد پرچیس پروٹیکشن والا جو اوپر لکھا ہوا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ریفنڈ اماؤنٹ ہے تو آپ کتنے پیسے واپسی لینا چاہ رہے ہیں تو بھائی میرا آرڈر تھا 1.25 ڈالر کا تو میں یہ 1.25 ڈالر ہی واپسی لوں گا تو میں نے پورے پیمن یہاں لکھ دی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ریفنڈ لینے کے وجہ بتانی ہے تو یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جو بھی وجہ ہو تو میں نے جو پہلے سے لکھ کے رکھی ہوئے اور یہ جو ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی لکھ کے دی دونوں تو آپ ان میں سے کوئی سی بھی ایک جو ہے سینٹنس اٹھا کے انہیں بتا سکتے ہیں تو میں جو اس میں سے ایک سیلیک کر لیتا ہوں بھی دوستو لکھنے کے بعد جو ہے اگر آپ نے تصویل لی ہے آپ کے بعد کوئی ایویٹنس ہے تو آپ وہ اپلوڈ کر دیں اگر نہیں ہے تو پھر آپ اسے بلنک چھوڑ سکتے ہیں لیکن میں نے جو اسے سکنشورڈ لی تھی میں نے وہ اپلوڈ کر دیا اور سمیٹ کر دیا میں نے اب سے تو دوستو ڈسپیوٹ آپن ہو چکا ہے اب آپ یہاں پہ ڈسپیوٹ ان پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہو کہ آپ کا ڈسپیوٹ کہاں تک پہنچا ہے تو یہاں پہ جو ہے آپ یہاں پہ ٹائم دیکھ رہے ہیں چار دن لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ یہ وہ ٹائم ہے اگر سیلر ریسپونس نہیں دیتا اس اگر سیلر بیچ میں کوئی بھی اپنا پرپوزل آپ کے پاس سینڈ کرتا ہے تو اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ ایکسپ کر لیں اس کا پرپوزل ورنہ آپ جو ہے نو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ایلی ایکسپیوٹ آپ کے ہیلپ کرے گا اور آپ کو پیمنٹ آپ کی ریٹن کر دے گا دوستو ایک بات اور بتا دوں اگر آپ کو سیلر کہے کہ دس سے پندہ دن آپ اور ویٹ کریں تو آپ نے یہ گلتی نہیں کرنی ہے کیونکہ پروٹیکشن ٹائم پورا ہونے کے بعد آپ کے پاس صرف پندہ دن ہوتے ہیں ڈسپیوٹ آپن کرنے کے لیے تو اگر آپ نے وہ پندہ دن ضائع کر دیا تو اس کے بعد آپ ڈسپیوٹ آپن نہیں کر سکتے پھر الی ایکسپیوٹ والے آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے تو چلیے میں آپ کو وہ آرڈر بھی دکھا دیتا ہوں جس کی میں نے ابھی تک ریفنڈ لے چکا ہوں تو دوستو یہ والے آرڈر کی جو ہے میں ریفنڈ لے چکا ہوں یہ بھی مجھے ریسیب نہیں ہوا تو میں آپ کو اس کے بارے میں دکھا دیتا ہوں تو دوستو آپ یہاں پہ دے سکتے ہو جو میں نے ریزن دیا تھا وہ الی ایکسپریس کہہ رہا ہے کہ یہ ویلڈ ریزن ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ نیچے یہاں پہ ریفنڈ بھی دے سکتے ہو میں نے جتنی پیمنڈ کہی تھی اتنی ہی پیمنڈ مجھے ریفنڈ ہوئی ہے میں آپ کو جو ہے ڈسپیوٹ کی ہسٹری بھی دکھاتا ہوں کہ میرے پاس جو ہے سیلر نے کیا کہا تھا مجھے جس سے کہ آپ کو بعد میں جب آپ اگر ڈسپیوٹ اوپن کریں گے تو آپ کو آسانی ہوگی تو دوستو آپ یہاں پہ دے سکتے ہو 20 ستمبر یہاں پہ پوری ہسٹری آگئی ہے تو 20 ستمبر کو جو ہے میں نے آرڈر دیا تھا یعنی جو ہے پیمنڈ میں نے پیگ کی تھی جس سے میں نے پروڈک کریدا تھا اس کے بعد جو ہے سیلر نے آرڈر سینڈ کر دیا یہ وہ ڈیٹیل ہے میرے پاس ریسیب نہیں ہوا تو اب 22 ستمبر کو پروٹیکشن ڈائم بھی قتم ہو گیا تو میں نے پرپوزل بھیجا ڈسپیوٹ اوپن کیا اس کے بعد سیلر کا میرے پاس کیا پرپوزل آتا ہے کہ بھائی میں آپ کو ریفنڈ تو یہ جو ہے 0.00 ڈالر یعنی ایک ریفنڈ نہیں کروں گا اس کے علاوہ نیچے اگر آپ پڑھیں اس کی جو پرپوزل نے دیا اس نے بھولا میں مہادت چاہتا ہوں آپ سے اور جو اس نے جو یعنی جو کوریر کمپنی ہے بول رہا ہے کہ وہ 40 سے 70 دن لگاتی ہے بھائی میں نے تو 86 دن کا ویٹ کیا پروٹیکشن ٹائم میرے پاس 86 دن کا تھا تو 40 سے 70 دن تو پہلے ہی گزر گئے اب اگر میں 10 سے 15 دن اور رکھوں گا تو میرا ڈسپیوٹ ٹائم بھی چلے جائے گا اور جس ویہ سے پھر میرے کو پیمنٹ نہیں ملے گی تو اس لئے جو ہے آپ نے یہ گلتی نہیں کرنی ہے اس کے بعد جو ہے میں نے اسے ریجیک کر دیا تھا اس کے پرپوزل کو باہر کے اور الی ایکسپریس نے میری ہیلپ کی اور میرے کو جو ہے پیمنٹ میری ریفنڈ کر دی تو اس طرح جو ہے آپ اپنی پیمنٹ کو ریفنڈ کر سکتے ہیں مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ اس طرح کی مزید اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو دبائیں دھاکہ ویڈیوز کی نوٹفیکیشن ملتی رہے اللہ حافظ